قیامت کو یا متغاب ان کہتے ہیں کس لیے کہ عمر بھر جس فانی کاروبار میں وہ ہمتاً مصروف تھے اس کے نتائج کھل کر ان کے سامنے آ جائیں ترجمہ ایک انزل ایمان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودہ کچھ نفعہ نہ لایا اور وہ سودے کی رہ جانتے ہی نہ تھے قیامت میں تین شخصوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی نمبر ایک وہ شخص جس نے لوگوں کو علم سکھایا لوگوں نے اس علم پر عمل کیا لیکن خود اس نے عمل نہ کیا لوگ نجات پا گئے لیکن وہ ہلاک ہو گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا دوسرا وہ شخص اسے بہت حسرت ہوگی جس نے اپنے آقا کے مال کے ساتھ طاعت الہی کی اور اس کے آقا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پھر غلام تو مالک کے مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور اس کا مالک مال کے سبب نافرمانی کرنے کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل